سیزن کی شروعات ہانسم میں لیڈ چان سے ہوتی ہے جو ایک بہت فیمس پروڈیوسر ہے اور وہ اگر کسی کام کو کرنے کا ٹھان لے تو اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے چان کو ایسے پروڈیوسر کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ بہت کم ٹیمپریچر پر لوگوں کو زندہ رکھنے کے ایکسپیرمنٹس کر رہا تھا چان خود ایکسپیرمنٹ میں پارٹ لے لیتا ہے اور یہاں ہم اس کے ساتھ فیمیل لیڈ مائران کو بھی دیکھتے ہیں ان دونوں کو کیپسلز میں بند کر دیا جاتا ہے جس کے بعد چان کا دوست کیمرے سے شیوٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں سینز پاسٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں مائران کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ ایک سٹرگلنگ فیملی سے ہے اور اس کا ایک منٹلی دسیبل بھائی بھی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ چان کے شو میں ہر طرح کے سٹنز پرفارم کرتی رہتی ہے تو اسی طرف چان کو اپنے شو کے لیے اوارڈ دیا جاتا ہے اوارڈ لینے کے ساتھ ساتھ وہ سب کو اپنی گرل فرن سے ملواتے ہوئے انگیجمنٹ کے انناؤنسمنٹ بھی کر دیتا ہے اوارڈ جو کے بعد چان اپنی گرل فرن کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک ایک سپیرمنٹ میں خود بات لینے والا ہے یہاں ہمیں ایک سپیرمنٹ کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری ملتی ہے کہ یہ سب 24 آورز تک کے کیپسل میں 10 دے ٹیمپریچر پر سوتے رہیں گے اور جاگنے کے بعد ان کا ایمیون سسٹم بہتر ہو جائے گا جس کے بعد چان ماہران سے آ کر ملتا ہے جب اپنے بھائی کے لیے چان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے سینز کیپسل والے سین پر دوبارہ آ جاتے ہیں جان دیکھتے ہیں کہ کوئی ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پروفیسر کے فلاش بیک سے پتا چلتا ہے کہ کسی نے اس کے اسسسٹنٹ کو اس کے سامنے گولی مار کر اسی جگہ آگ لگا دی تھی پروفیسر لاب سے چان کے ساتھیوں کو باہر نکال کر اپنے ایک سٹورنٹ کو اندر کیپسلز پر نظر رکھنے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ خود کہیں جانے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن ان پر نظر رکھنے والا آدمی پروفیسر کی کار کا ایکسیڈن کر دیتا ہے پیچھے لاب میں جوب اس گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور پروفیسر کا سٹورنٹ وہاں بجتے الارم سے بہت پریشان ہوگا پوری لاب کو تباہ کر دیتا ہے اگلے دن سب کو یہ خبر ملتی ہے کہ پروفیسر مر چکے ہیں اور ان کا سٹورنٹ بھی غائب ہے جان اور مائران کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا چان کی کمپنی کا ہے چان کی گولفرن جو ایک ریپورٹر ہے اس کی مدد سے یہ نیوز پھیلوا دیتا ہے کہ چان کے ساتھ کام کرنے والے اچانک میں ہی شیوٹنگ کرتے ہوئے غائب ہو گئے ہیں ایک کٹسین میں پروفیسر کو کسی لاب میں کومہ میں دکھایا جاتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے جہاں مائران اور چان کے گھر والوں نے انہیں ڈوننا نہیں چھوڑا تھا یہ لوگ عریب ہو گئے گھر بھی بدل چکے تھے اور ایسا کرتے کرتے بیس سال کسی جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اب سب بڑی بڑی پوزیشن پر پرموٹ ہو چکے ہیں ادھر ہمیں پروفیسر کی سٹوڈن بھی دکھایا جاتا ہے جو خود اب ایک سائنٹسٹ بن چکا ہے اس کے پاس موجود آئی پیڈ پر الارم بچنے لگتا ہے تو وہ فوراں کہیں بھاگتے ہوئے جاتا ہے دوسری طرف پروفیسر کو کومہ سے اٹھتے دیکھتے ہیں جو ایک روم میں آ جاتے ہیں جہاں ساری کیپسلز موجود تھی یہاں پروفیسر چان اور مائران کی کیپسلز کو کھول کر دونوں کو ایک انجیکشن لگانے کے بعد بیہوش ہو جاتے ہیں مائران کی آنکھ پہلے کھلتی ہے اور وہ بیہوشی کی حالت میں باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد چان اٹھ کر باہر آتے ساتھی بیہوش ہو جاتا ہے اور لوگ اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں بیہوشی کی حالت میں چان ڈاکٹر کو بھی دوس کا نمبر بتا دیتا ہے جب چان کی فیملی کو اس کی خبر ملتی ہے تو وہ فورن ہسپیٹل بھاگی آتے ہیں اور اسے اتنا یمدی کے حران رہ جاتے ہیں چان بھی ان میں سے کسی کو نہیں پہچان پاتا دوسری طرف مائران کو جب اپنا گھر کھالی ملتا ہے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ اس کے پیرنس اس سے غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں اس کا پرانا فون بھی کام نہیں کرتا تو وہ پولیس ٹیشن آ جاتی ہے یہاں وہ پولیس فون کے ذریعے اپنی مام کو وائس میل چھوڑ دیتی ہے آخر مائران اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر ڈالتی ہے اور ہر جگہ دو ہزار انیس دیکھ کے اس کا موں کھولا کا کھولا رہ جاتا ہے چان بھی پریشانی میں ہاسپیٹل میں چکر لگانے لگتا ہے اور وہ بھی ہر جگہ دو ہزار انیس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا چان فورن مائران کو دوننے لگتا ہے کیونکہ اسے اس کے فکر ہو رہی تھی مائران کی مام اس کا وائس میسیج سنتے ہی سب کو روتے ہوئے اس بات کی خبر دیتی ہے اور مائران کا بھائی اسے ڈھونڈ لیل نکلتا ہے جو مائران کو دیکھتے ہی کلے لگا لیتا ہے مائران اپنا اتنا بڑا کر دیکھ کے حران رہ جاتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ مائران کی فاملی کو پہلے ہی کسی نے لیٹر کے ذریعے ایکسپیرمنٹ کا بتا دیا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ پروفیسر کا سٹوڈن تھا اور ساتھی اس کی سالری بھی انہیں پھیج دی تھی جس کی مدد سے لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے جان کو مائران جب کہیں نہیں ملتی تو وہ لاب جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات پروفیسر کے سٹوڈن سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کیسے پروفیسر بیس سال سے قوم آمے ہیں پروفیسر کو اتنا چھکا کر اس دیر رکھا ہوا تھا کیونکہ کوئی ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے بعد جان اپنی گورفن سے ملتا ہے جس سے پہلے تو وہ نہیں پہچاند پاتا لیکن پھر اس کی گورفن اس پر گستہ کرنے کے بعد وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے مائران گھر پر تھوڑا ریش کرنے کے بعد سیدھا جان کی کمپنی جاتی ہے جہاں جیسے اسے چاند دیکھتا ہے تو وہ اسے تھا پرما دیتی ہے جان اسے اندر آفیس میں لے آتا ہے جہاں مائران روتے ہوئے سارے الزام اسے دینے لگتی ہے جان اسے سمجھاتا ہے کہ کیسے انہیں ساتھ مل کر اس کا سامنا کرنا پڑے گا مائران مان جاتی ہے جان واپس اپنی پرانی کمپنی جا کر اپنی پوزیشن واپس مانگتا ہے جان کے سینئر کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایکسپیرمنٹ والی بات سب کے سامنے نہ آ جائے اسے وہ سے واپس اس کے پوزیشن دے دیتے ہیں پروفیسر کو ہوش آتا ہے لیکن وہ سب کچھ بھول چکا تھا جان کی ایکس سے لانچ پر بلا دی ہے جہاں آخر دونوں میں بات شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف مائران کا بھائی جو اب بڑا ہو چکا ہے اس کا اچھے سے خیال رکھتا ہے یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مائران اور جان دونوں کا بولی ٹیمپریچر عام انسانوں کے مقابلے بہت کم ہو چکا ہے جان کو پروفیسر کے فکر ہونے لگتے ہیں اس سے وہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کروا دیتا ہے اور اسے ایک دیٹیکٹف سے کچھ ریپورٹس ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے ریپورٹ میں کیا لکھا تھا اس کا پتہ ہمیں آگے چل جائے گا ایک کچھ سین میں ہمیں کسی آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اسسسٹن سے پروفیسر کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا پھر ہم مائران کو دیکھتے ہیں جسے اس کی ایج کی وجہ سے کہیں جوب نہیں مل رہی ہوتی اور یونیورسٹی میں ایک لڑکاو سے پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے چان کو انیسٹیگیشن ریپورٹ سے پتہ جل جاتا ہے کس کی خائب ہونے کی اصلی وجہ چھپا دی گئی تھی اسی وقت مائران کمپنی میں انٹر ہوتی ہے اور سیدھا چان کے پاس آ کر اسے بھی کمپنی میں جوب دینے کے لیے کہتی ہے آگے چان مائران کو کمپنی میں تین مہینے کے لیے انٹرن کے طور پر رکھ لیتا ہے تاکہ کسی کوئی شک نہ ہو دونوں بات کرنے لگتے ہیں جہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیسے انہیں بہت گرمی لگتی ہے چان مائران کو بتاتا ہے کہ کیسے ٹیمپریچ رہائے ان کے لیے خطرناک ہے دونوں ایک دوسرے کو خیال رکھنے کا کہہ کر چلے جاتے ہیں بات میں سیوک نامی آدمی کا راز کھول جاتا ہے جب پروفیسر کو مارنا چاہتا تھا کہ اس کا جروعہ بھائی ہے جب پروفیسر کے پاس کیپسل میں موجود ہے وہ اب اپنے بھائی کی پوزیشن پر آیاششی سے جی رہا تھا اس دور پروفیسر اور اپنے بھائی کی کیپسل دونوں کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے چان پروفیسر کو سرکشت رکھنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ پروفیسر کا خیال یہ لوگ رکھیں گے چان اور مائران پارکنگ لڈ میں ہوتے ہیں جہاں کچھ آدمی انہیں کٹناپ کر لیتے ہیں راستے میں انہیں لے جاتے ہوئے ایک آدمی ان سے پروفیسر کا پتہ پوچھنے لگتا ہے لیکن تب ہی چان موقع دے کر اسے لڑائی شروع کر دیتا ہے دونوں کسی طرح بچ جاتے ہیں لیکن مائران گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور چان فالنوں سے اٹھا کر بھاگتے ہوئے ہاؤسپٹل آتا ہے وہ اپنی حالت بھی تھنڈا شاور لے کر ٹھیک کرتا ہے جس کے بعد وہ ایک انٹیویو کرتا ہے جس میں وہ پوری دنیا کو بیس سال پہلے ہونے والے ایکسپریمنٹ کی سچائی بتا دیتا ہے جب مائران کام پر واپس آتی ہے تو چان سب سے پہلے اس کا ٹیمپریچری شیک کرتا ہے جسے مائران کی ہارٹ بھی تیز ہونے لگتی ہے پھر وہ سے سمارٹ واش پہناتا ہے جس کا ٹیمپریچر نوٹ کرتی رہے گی ساتھی وہ اسے اس کا ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے کچھ انجیکشنز بھی دیتا ہے دوسری طرف پروفیسر کو کچھ میموریز واپس آتی ہیں جس وجہ سے وہ پریشان نظر آتے ہیں جانکوریا کا پہلا فروزن ہیومن ہونے کی وجہ سے ہائے جگہ مرشور ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں جان اور مائران انگ دوسرے کے قریباتیں نظر آتے ہیں پروفیسر کے سٹورنٹ پر سیوک حملہ کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اس بات سے جان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مائران کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے مائران اسے ایک بہت زبدل شو کا آئیڈیا دیتی ہے جو باقی کمپنی والوں کو بھی پسند آتا ہے دونوں ساتھ اگلے دن شو کی لوکیشن ڈھون میں ایک فورسٹ میں آتے ہیں لیکن پھر دونوں بہت اندر جائے کی وجہ سے رستہ بھٹک جاتے ہیں بہت کرمی ہونے سے ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے مائران اپنے انجیکشن لانا بھوک گئی تھی اور وہ فوراں بھی ہوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر چانے سے اپنا انجیکشن لگا کر خود پہ ہوش ہو جاتا ہے مائران ہوش میں آنے کے بعد چان کو ہلاتے ہوئے رونے لگتی ہے تب ہی اچھانک بارش ہو جاتی ہے جس وجہ سے چان کا ٹیمپریچر خود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چان جیسے ہی ہوش میں آتا ہے مائران اسے کس کر کے دوبارہ اس کے ہاتھ میں بے ہوش ہو کر کر جاتی ہے اور چان ہیران رہ جاتا ہے دونوں لفٹ لے کر واپس آتے ہوئے پورے وقت ایک دوسرے سے شرماتے رہتے ہیں چان مائران کو مو چھپاتا دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے چان کا ایک دوسرے اپنے ساتھ ایک میٹنگ میں لاتا ہے جہاں سیوک بھی موجود تھا جسے دیکھ کر چان ہیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی سیوک کے بھائی کو پروفیسر کے آفس میں موجود گپسل میں دیکھ چکا تھا اگلے دن مائران بہت حمد کر کے چان سے اکیلے میں بات کرتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے چان اس کے معافی مانگنے پر قصہ ہو جاتا ہے اور بہت ونی طریقے سے اسے ڈٹنے کے بعد وہاں سے جانے دیتا ہے آگے مائران کو اپنی دوست کے فون سے میسج آتا ہے جس میں وہ اسے کچھ پیسے مانگ رہی تھی مائران کے اکاونٹ میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے تو وہ اسے سارے ہی بھیج دیتی ہے بعد میں بتا چلتا ہے کہ اس کی دوست کا فون کسی نے ہیک کر لیا تھا یعنی مائران کے پیسے سایا ہو گئے ہیں مائران سیاد ہو کے بہت زیادہ وائن پی لیتی ہے جس پر چانک اس کا تیمپریچر انکریز ہونے کی نوٹفیکیشن چلی جاتی ہے وہ فوراں اس کے پاس آ کر اسے کامفرٹ کرتا ہے جس کے بعد اسے آئسکرین کھلاتا ہے یہاں مائران اسے پوچھتی ہے کہ اگر وہ ابھی بھی ڈیٹ کر رہا ہے جس پر چانک نامیں جواب دیتا ہے اور مائران خوشہ جاتی ہے چان کو ایک عورت کی کول آتی ہے جسے بتاتی ہے کہ کیسے اس کا ہسپنڈ کیپسل میں ہے اور وہ ان سے اسے بچانے کی ریکویسٹ کرتی ہے اس عورت کو اس سے وہ کدناپ کروا کر اپنے پاس بلوا لیتا ہے جہاں ایک بڑا راز کھولتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت سے او کے بھائی کی پیوی ہے جسے اپنے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اسے کیپسل میں بن کہوا دیا تھا تاکہ وہ کسی طرح زندہ رکھ سکے لیکن یہ بات سے او کو پلکل پسند نہیں آ رہی تھی مائران کو پسند کرنے والا لڑکا یونی میں اس کا اچھا دوست بن جاتا ہے اور اس کی مائران کے پاس چان کے سامنے کول آتی ہے جہاں چینل سے جلس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگلے دن کو یہ بات نیوز پر پھیلا دیتا ہے مائران بھی ایکسپیرمنٹ کا حصہ تھی جس وجہ سے کمپنی میں سب اس کی یہ بات چھپانے پر پورایا کرنا شروع ہو جاتے ہیں مائران ایک روم میں رونی لگتی ہے جہاں فور انچان آ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اب سے اسے پرٹیک کرے گا یہ سنکا مائران مسکراتی ہے جس کے بعد چینل سب کے سامنے مائران کی بیس ساتھ پہلے والی بہادری کی تعریفیں کرتا ہے اس کی بات اسے مائران بھی ہمت کے کے سوشل میڈیا پر سب کچھ سچ پتاتے ہوئے ایک ایموش نصیب پوسٹ ڈالتی ہے جس سے آخر سب اسے پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں چینل کو پتا چلتا ہے کہ اسے کول کرنے والی عورت کی ٹیتھ ہو چکی ہے جس وجہ سے وہ یہ نیوز اپنی کمپنی کی مدد سے وائرل کروا دیتا ہے مائران کو فلو ہو جاتا ہے جس پر چینل اس کا خیال رکھنے آتا ہے یہاں وہ اسے کس بھی کرنا چاہتا تھا لیکن ٹیمپریچر انکریز ہونے کے در سے وہ بیچے ہٹ جاتا ہے پروفیسر کو سب یاد آ جاتا ہے لیکن سیوک انہیں کتناب کروا کر اپنے باس بلواتا ہے جہاں وہ نے اپنی شکل نہ دکھاتے ہوئے ساری کیپسل کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد جانے دیتا ہے جان مائران کے ساتھ شوکی شوٹنگ کے لئے کسی ہوتل میں آتا ہے جہاں اسے پروفیسر کی میموریز لوٹنے کی خبر ملتی ہے وہ مائران کو روم کے اندر رہنے کا کہہ کر فورا لب پہنچتا ہے جہاں وہ پروفیسر کو کیپسلز تباہ کرنے سے روک دیتا ہے وہ روتے ہوئے ان سے اسے اور مائران کو نارمل بنانے کی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے مائران کے روم کا دیوازہ بچتا ہے جسے جب وہ کھولتی ہے تو اسے چاند کھڑا ملتا ہے جو فورا لب پہنچتا ہے جس کے بعد مائران کو بتاتا ہے کہ انہیں دھوڑا انتظار کرنا ہوگا نارمل بننے کے لئے جس کے بعد وہ ساتھ ہو سکتے ہیں دونوں اگلے دن سے آفیس میں چھپ کر ڈیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں چاند کی ایکس جس کا پیچھا چھوڑی نہیں رہی تھی اسیوک سے مل کر اسے یہ ڈیل کرتی ہے کہ وہ مائران کو واپس کیپسل میں بن کروا دی جس کے بدلے میں وہ اسے لاب کا پتہ بتا دیتی ہے مائران چاند کو ڈیٹ پر بلاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اپنے بھائی سے کہواتی ہے یہاں چاند اسے پرامس کرتا ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کا بھی خیال رکھے گا سیوک اپنے آدمیوں کے ساتھ لاب میں پہن جاتا ہے جہاں پروفیسر بھی موجود تھے سیوک اپنے بھائی کی کیپس وہ کو ڈھونتا ہے جو اسے نہیں ملتی تو وہ پروفیسر کو گھسے میں اپنے ساتھ لے جواتا ہے دوسری طرف ہم سیوک کے بھائی کو کسی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ دیکھتے ہیں جہاں مائران سے خوشی خوشی قول پر بات کرتے نظر آتا ہے جہاں اچانک اس کی طبعت بہت خراب ہجاتی ہے اور وہ وہیں زمین پر کر جاتا ہے اسے فورن ہاسپیٹل لائے جاتا ہے جہاں پروفیسر کے سٹورنٹ کو پتہ جلتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ والے لوگوں کی باڈی میں کچھ چینجز آنا شروع ہو گئے ہیں وہ چاند کو ایک انٹیڈوٹ دیتا ہے جس کا اثر بس کچھ ہی وقت تک رہ سکتا تھا وہاں مائران بھی بان جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں کو سافتان رینے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ ان کے لئے کیور بنانا شروع کر دیتا ہے جہاں پروفیسر کے کناب ہونے کی خبر بھی مل جاتی ہے جس پر وہ سیوک کے بھائی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے پروفیسر کا سٹوڈنٹ ان کے لئے کیور بنا دیتا ہے جہاں دونوں ساتھ مل کر انجیکشن لگواتے ہیں آہستہ آہستہ دونوں کی طبیت بہتر نظر آتی ہے چاند کا شو بھی کمپلیٹ ہو کر لانچ ہو جاتا ہے جس میں بیس ساتھ پہلے والی کلپ بھی چلتی ہے اس کی مدد سے چاند سیوک کی استیت بھی سب کے سامنے لے آتا ہے کیونکہ ان کلپس میں سیوک کے بھائی کا سٹیٹمنٹ بھی شامل تھا جسے ہوش آج چکا تھا یہاں پیتا چلتا ہے کہ یہ سب چاند کی چال تھی اور وہ مسکراتا وہ ان نظر آتا ہے سیوک کو ایریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کا بھائی کمپنی واپس لوٹ جاتا ہے پروفیسر کو بھی چاند بچا لیتا ہے اور یہاں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اب تک کس ساری ایکسیڈنٹس کے پیچھے سیوک کا ہی ہاتھ تھا چاند کمپنی سے رزائن دیکھ کر اپنا یوٹیوب چانل سٹارٹ کرنے کا دیسیجن لے لیتا ہے جہاں ساتھ ہی وہ مائران کے گھر کے اوپر والی خاری پورشن میں بھی شیفٹ ہو جاتا ہے مائران اور چاند خوشی خوشی اپنی ڈیٹنگ لائف انجوائی کرنے لگتے ہیں چاند سافتان بھی رہنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی وہ پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے دونوں اپنی ریلیشنشپ کا بھی سب کو بتا دیتے ہیں چاند پروفیسر سے مل کر کیور کا دوسر شارٹ پہلے خود پر ٹیسٹ کرنے کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ مائران کو رسک میں نہیں ڈالنا جاتا تھا پروفیسر پہ اس کی بات مان لیتے ہیں جہاں چاند کو کیور کا دوسر شارٹ تیار ہونے کے بعد لگا دیا جاتا ہے لیکن اچانک اس کی باڈی میں بہت بڑے ریاکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف مائران کی گاڑی روک کر کوئی اس کے پاس آتا ہے جسے دیکھ کر مائران ہران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ اسی اوک کا خاص آدمی ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا تھا مائران چلاکی سے اس آدمی کے پاس سے بھا کر پولیس ٹیشن آ جاتی ہے جہاں اس کی ریپورٹ کروا دیتی ہے لیکن اس کی خبر چاند کو نہیں دیتی چاند خراب تبیت کے ساتھ گھر آ کر ریسٹ کرنے لگتا ہے جہاں مائران کو لگتا ہے کہ اس کی بس تبیت خراب ہے اس سے وہ اس کا خیال رکھتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور چاند کی باڈی بہتر ہونے لگتی ہے اس کی ایکس پیو سے ہمیشہ کے لے گٹ بائی کہ کر پاہر کے ملک چلی جاتی ہے پروفیسر چاند کو کیور کا آخری شوٹ بیت دے دیتے ہیں جس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور فورن یہ خوش خبری مائران کو دیتا ہے جب اس کے لئے بہت خوش نظر آتی ہے مائران کبھی شوٹ لینے کا دن آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کسی شوکی شوٹنگ کے لیے چاند کے ساتھ آتی ہے یہاں وہ چاند کے پیچھے سیوکی آدمی کو چاکو لیے کھڑا دیکھتی ہے اور فورن بھاگتے ہوئے آ کر خود چاکو کے سامنے آ جاتی ہے وہ آدمی بھاگ جاتا ہے اور مائران کو بہت بری حالت میں ہسپیٹل لائے جاتا ہے جاکٹر اس کا تیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے آپریشن کرنے سے منع کر دیتے ہیں جہاں سب کے پاس کوئی اور رستان نہیں بچتا اس دن یہ لوگ پروفیسر کی مدد سے مائران کو دوبارہ کیپسل میں بند کر دیتے ہیں پروفیسر مائران کے لیے کیور بنانا شروع کر دیتا ہے اور چاند بس اس کی حالے دیکھ کر ہر وقت روتا ہوا نظر آتا ہے سب کو مائران کی فکر ہوتی ہے اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے چاند دوبارہ کمپنی جوئن کر لیتا ہے اور ساتھ یہ مائران کی فاملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے کچھ سال بعد کا وقت دیکھتے ہیں مائران کو کیور کر دیتے ہیں لیکن کیپسل سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اس کو آپریشن کیا جاتا ہے آپریشن تو سکسسفل رہتا ہے لیکن مائران کو ہوش نہیں آتا کچھ دینوں بعد چاند کو اس کے ہوش میں آنے کی خبر ملتی ہے اور وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل آتا ہے جہاں باہر ہی مائران اس کا انتظار کر رہی تھی اور دونوں ایموشنلی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں مائران کمپنی واپس جوائن کر لیتی ہے اور آخری لوگ نورمل زندگی گزارنے لگتے ہیں پروفیسر بھی اپنے ایکسپریمنٹ سے لوگوں کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں مائران چاند کو اپنے اپراد جانے کے ڈریم کے بارے میں بتاتی ہے چہاں چاند اس کے ساتھ کمپنی چھوڑ کر یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دیتا ہے دو مہینے بعد ہم ان دونوں کو ٹرابلنگ ویلوگ بناتے ہوئے دنیا گھومتا دیکھتے ہیں اور ان کے مسکرہ بچہروں کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے تھائنک یو فر واشنگ